ایسا ہی کیا کہنے یہ اسلام ورنہ نہیں کریں گے تو پھر غلط پہ جائیں گے پھر اس غلط کے سائیڈ ایفٹ کو صحیح کرنے کے لیے اور غلط پھر اور انجام وہی ہوگا جو گوروں کا ہوا ہے انجام کیا ہوگا وہی اور نتیجہ پھر نسل روکنے پر مجبور ہو گئے آپ جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نئی پیدا کرو بھائی بڑی ٹینشن ہے بڑی شادی تو ہوتی نہیں ہے اور گرل فرین کا کلچر اتنا عام کر دیا کہ وہ تو اب معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا ہمیں تو یاد ہے بچپن میں کوئی گرل فرین کسی کی ہو تو لوگ تھوکتے تھے اس کے اوپر شرم نہیں آتی تو برا آدمی ہے معاشرے کا مو چھپاتا پھرتا تھا نکاح کو لوگ پسند کرتے تھے اب تو گرل فرین ہول سیل کے حساب سے اور ایک گرل فرین ہوگی ایک لڑکی کا فون آیا کہ میرا بوائی فرین تھا شادی کے لارے رب پہ دیئے ہوئے تھے بڑی بچاری رو رہی تھی نا شادی کے لارے رب پہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیں جزاک اللہ دیئے ہوئے اس نے اور نتیجہ اب لوگ مجھے کیا کہتے ہیں دیکھو ان ٹاپک کو چھیڑتا ہے جوان آدمی کری رہے یہ یہی کچھ تو کر رہا ہے وہ جوان آدمی جو ہے ہاشکل کر کے آ رہا ہے اسی میں تو برباد کر رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو تو میں یہاں بیٹھ کے اور کیا آپ کے سامنے بیان کروں بھائی اور اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاری دی جانی چاہیے کلچر تباہ ہو رہا ہے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے تو اس سارا سسٹم تباہ برباد ہو جائے گا میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا روزوں کا اور حج اور زکاة کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس سسٹم کو ایڈ اوپ کر لیں جو غیر مسلموں کا نظام ہے تو وہ لڑکی بیچاری وہ بائی فرینڈ بھی اس لالش میں بناتی ہے کہ شاید کمبخت بعد میں شادی کر لے ورنہ عورت کی طبیعت یہ نہیں ہے وہ چاہتی ہے مجھے ایک آدمی ملے ڈنکا اور ہمیشہ میرا ساتھ دے وہ اس کو آدمی بدلنے کا شوق ہے لڑکیاں بدلنے کا شوق لڑکوں کا ہوتا ہے لڑکیوں کو لڑکے بدلنے کا شوق نہیں ہوتا اس کی فطرت ہے نیچر ہے تو وہ کہتی ہے وہ میرے لائر پہ دیئے ہوئے تھے کہیں اس نے اس کا اپنے بائی فرینڈ کا جو ہے نا موبائل اٹھا کے چیک کر لیا پتہ چلا اس میں تو ہول سیل کے حساب سے سب سے یہی وعدے کیے ہوئے ہیں کہ میں صرف اور صرف کس کا ہوں تمہارا اور بائی کے پیچھے لکھوائے ہوئے صرف تم ہر ایک سمجھ رہی ہے کہ صرف میں کسی کو کیا پتا تو یہ پنجاب کی خواتین ماشاءاللہ صحت کی بھی اور جذبات کی بھی ٹائٹ ہوتی ہیں اس لڑکی نے کیا کیا ہے یہ پنجاب کی تھی اس نے اٹھا کے نا جھوتوں سے مارنا چروع کیا اس کو اس کے گھر جا کے اس کو کہا کہ پہلے اس کی بہنوں کو کہا کہ میں ایکچولی ملنا چاہتی ہوں تو کلشر تو موڈرن ہے آئیے ملئے آپ کے بائی فرینڈیں میرے جو بردر ہیں وہ آئیے ملئے ہم بھی تو جاتی ہیں نا ملنے کے لیے آپ بھی تشریف لائیے بڑی خوشوں کی بھی میرے بھائی سے ملنے آ رہی ہیں وہ آئی وہ کمبہ سو رہا تھا اس وقت اس کی شامت آگئی سوتے میں اس نے فورا موبائل اس کو شک بھی نہیں تھا کیونکہ اتنے لارے یہ کراچی کا واقعہ ہے تو اتنے لارے ربے دیئے ہوئے تھے نا اس نے کہ اس کو سو فیصد یقین تھا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو وہی ہوا کہ اس کے موبائل اٹھایا سو رہا تھا اس کو موقع مل گیا اس نے تو بیچاری نے شاید چیک کرنے کے لیے میں ویسے ہی اٹھایا تو پتہ چلا کہ ان باکس میں میسیجز اب دیکھے تو بھائی بہت سب کو اللو بنائے ہوئے تو پھر اس نے طبیعت سے الحمدللہ اس کے چترال لگائے طبیعت سے دھویا نا مار مار کے بھرکرز نکالتے سوتے ہوئے کو مارنا شروع کیا مجھے پتہ ہے وہ رویا مجھے غلطی ہو گئی مجھے ماف کر دو اور اتنا وہ اس نے کیا کہ یہ سمجھ بیٹھی کہ اب کیا ہو گیا سچی مچی میں توبہ کر لیے بعد میں پھر بائیک پہ کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اس نے یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو اپنی بیٹیوں کو اس کلچر کے حوالے کر رہے ہیں وہ مردوں کے کہ وہ کچھ بھی چکنی چپڑی باتیں کرتے کہ تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں انڈیا میں ایک خاتون ہے بولی وڈ سے ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے نام نہیں بتاؤں گا میں ان کا ایک دو دن پہلے کال آئی کافی لمبی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بولی وڈ کے بارے میں بہت کچھ بتایا وہ بولی وڈ کی کوئی مشہور شخصیت ہیں رہی نہیں ہیں ہیں ابھی بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے خواتین کی آزادی حالکہ وہ خود بھی ایک آزاد خاتون ہے آزاد خیال خاتون ہے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے خواتین کی جو آزادی یہاں دیکھی ہے تو مجھے جتنا یقین ہے کہ یہ آزادی کے نام پہ کس طرح لڑکیوں کو برباد کیا جا رہا ہے اتنی معلومات شہد آپ کو نہیں ہوں صرف لیبل ہے اسکرٹ پہننا اور بغیر یعنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ سب مردوں کے ساتھ اختلاط اور گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے انہوں نے کہا اس آزادی سے برباد عورت ہو رہی ہے اس نے کہا میں نے یہ بہت ظاہر ہے وہ تو اس فلپ انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے نا بڑا گہرا انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سب بکواس ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو اس پورے عمل سے گزر کے یہاں تک پہنچی میں لڑکیوں کے کہتی ہوں گھر کی چار دیواری سنبھالو جا کے نہ ہو اس فلڈ میں گھر کی چار دیواری سنبھالو یہ برباد کر دیں گی تمہیں یہ زندگی تو جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے نا عقل دی ہے وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں عقل ہی اندھی ہو جائے انسان اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لے تو پھر تو اس کا کوئی حال نہیں